بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب غریت سے امید دوستو آج کی کلاس نمبر 5 میں ہم دو ٹاپک کو ڈسکس کریں گے پہلا ہے پوائنٹ سٹائل اور دوسرا ہے پوائنٹ لیول سٹائل کیونکہ ہم نے لازٹ ٹائم کلاس نمبر 4 میں پوائنٹس کو انسائٹ کرنے کا طریقہ بتایا تھا اور اسی سلسلے کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں جس میں سب سے پہلے پوائنٹ سٹائل کو ڈسکس کریں گے کہ آپ نے کیسے ڈفالٹ پوائنٹ سٹائل کو سلیٹ کرنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی نیا جنریٹ کیا ہوا کوئی پوائنٹ سٹائل اس کو دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ آٹوکیڈ میں کیسے انسائٹ کریں گے وہ بھی ہم اس میں انسائٹ کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پوائنٹ لیول سٹائل کو بھی اپ ڈیٹ کریں گے کہ ہم کیسے ڈفالٹ یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں مزید ڈسکرپشن چاہیے تو ہم وہ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ان دونوں کے درمیان ڈفرنس دیکھتے ہیں دوستو سکرین پہ جو آپ کراس کا نشان دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہمارے پاس پوائنٹ سٹائل ہم انشاءاللہ اس کو چینج کرنا یا اپنا ڈیزائن کی اوائس کی جگہ پوائنٹ سٹائل ایڈ کرنے کا طریقہ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں انیس سو پچاسی یا پانچ سو آٹھ شہر یا ناؤ ناؤ یہ ہمارے پاس پوائنٹ لیول سٹائل ہے اور ہم انشاءاللہ اس کو بھی اپ ڈیٹ کرنا سیکھیں گے کہ اگر ہمیں مزید کوئی آپشن اس میں شو کرنا چاہیے تو وہ ہم کیسے ایڈ کریں گے اس کے کلرز کیسے چینج کریں گے اس کا فونٹ وہیرا ساری سٹنگ ہم انشاءاللہ ون بائی ون اسی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تاں کہ ہمارا یہ چپٹر آج کلوز ہو جائے چونکہ یہ دونوں ڈیفرنٹ کٹیگریز سے ہیں اس لیے ہم ون بائی ون دونوں کو ڈسکس کریں گے جیسے کہ آپ سٹنگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پوائنٹ سٹائل الیدہ کٹیگری ہے اور لیول سٹائل الیدہ ہے سب سے پہلے ہم پوائنٹ سٹائل پہ ڈسکس کرتے ہیں اس کو آپ دو طریقوں سے چینج کر سکتے ہیں آپ کسی بھی پوائنٹ پہ کلک کریں اور پوائنٹ گروپ پروپٹیز اس میں آکے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ڈائلالٹ بوکس اپن ہوگا جس میں آپ کے پاس پوائنٹ سٹائل اور پوائنٹ لیول سٹائل دونوں اپشن شو جائیں گے اس کے علاوہ آپ یہاں سے بھی ٹول ٹپیس میں سٹنگ کے اندر آپ پوائنٹ سٹائل پہ رائٹ کلک کریں اور آپ کے پاس نیو کا اپشن آئے گا تو یہاں سے بھی آپ اس کو نیو کو جنرریٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے پوائنٹ کو سلیکٹ کیا ہوئے اس کے بعد آپ پوائنٹ گروپ پہ آئیں اور آپ نے کلک کیا تو آپ کے پاس سامنے ایک ڈیالاک بوکس اپن ہو گئے جس میں سے آپ کے پاس کچھ بیسکس پری ڈیزائنڈ سٹیل موجود ہیں آپ جو بھی یوز کرنا چاہیں اگر آپ ڈیفالٹ یوز کرنا چاہتے تو آپ ان میں سے کسی کو بھی سلٹ کر کے اپلائی کریں گے تو آپ کا پوائنٹ سٹیل اپڈیٹ ہو جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ڈیزائن کیا ہوا اس میں اپورٹ کرنا ہے تو اس کے لئے بھی آپ پوائنٹ سٹیل میں ساتھ یہ نیو کا آپشن ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ڈیالاک بوکس اپن ہو جائے گا جس میں آپ کے پاس کسٹم مارکر اگر آپ اسی ڈیزائن کی ہوئے کو بھی مزید اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے قرائے سیر کو ڈیزائن مزید کسٹم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے آپ یہاں سے جس پہ کلک کرتے جائیں گے وہ اس میں سیٹنگ میں اپلائی ہوتا جائے گا اور آپ جب اپلائی کریں گے تو آپ کی ٹرائنگ میں اپڈیٹ ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اپنا ڈیزائن کیا ہوا ہی امپورٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہاں سے کلک کرنا ہوگا اس میں مزید آپ کے پاس کچھ اور بھی پری ڈیزائن ٹیبلٹس پڑھیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ٹریز کے لئے یا اور جس قسم کو بھی آپ کو چاہیے اور اگر آپ اپنا ہی یوز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی ایسو ہی اپنی ڈیزائن کی ہوئے پوائنٹ سٹیل پہ اڑی ہوئی ہے تو اس کے لئے آپ پھر یہاں پہ ریٹ کلک کریں تو بروز کا اپشن آئے گا اور یہاں سے آپ نے جو بھی ڈیزائن کیے ہے بلوگ وہ آپ اس میں انسٹ کریں گے اور پھر یہاں سے آ کے آپ نے اس کو سلیٹ کرنا ہے ہم نے جو انسٹ کیا تھا وہ تھا نیو بلوگ کے نام سے اس کو آپ نے سلیٹ کیا اپلائے کیا اس کے بعد آپ اکے کر دیں گے تو آپ کے پاس اس لسٹ میں اپڈیٹ ہو جائے گا اب آپ نے اس کو اپنی مین ڈرائنگ ملانا ہے تو آپ کے پاس اس لسٹ میں نیو پوائنٹ سٹیل کے نام سے یا جو بھی نام آپ نے دیا ہوگا اس نام سے آپ کے پاس آ جائے گا جب جو ہی آپ اس کو سلیٹ کر کے اپلائے کریں گے تو آپ کے پاس تمام ڈرائنگ میں وہ اپلائی ہو جائے گا جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں دوستو ہم نے پوائنٹ سٹیل کو اپنی مرضی سے اس میں امپورٹ کر دیا ہے اب آتے ہیں ہم پوائنٹ لیول سٹیل کی جانے اس سے پہلے دوستو پوائنٹ سٹیل کو امپورٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے مختلف چینل سے ریسرچ کی ہے تو یہ پوائنٹ مجھے ایک اچھا لگے ڈسکس کرنے کیلئے کہ اگر آپ نے نیو پوائنٹ خود ڈیزائن کر کے اس کو بلوک بنانا ہو تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو و بی کے کمانڈ سے بلوک بنائیں اگر آپ اس کو بی کی کمانڈ سے بنائیں گے تو باز ڈرائنگ میں ہر ڈرائنگ میں نہیں لیکن باز جگہ پہ جب آپ کا کمبلگیٹڈ ڈیزائن ہوتا ہے بلوک ہوتا ہے تو اس کا انسرچن پوائنٹ جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اس میں پھر آپ کو پوائنٹ ریڈ کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی جیسا کہ اگر یہ ڈسٹرپ ہوتا تو یہ ہمارا جو پوائنٹ ہے یہ ہمارے جو پوائنٹ لیبل اسٹیل ہے اس سے کافی فاصلے پر ہوتا پھر ہم پزل ہو جاتے کہ یہ ڈسکرپشن کون سے پوائنٹ کی ہے ہم نے و بی کی کمانڈ سے بلوک بنائے تھا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلکل اپنے پوائنٹ لیبل اسٹیل کے ساتھ ہی پوائنٹ اسٹیل شو ہو رہا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے پوائنٹ لیبل اسٹیل کی جانے تو اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے کسی بھی پوائنٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد پوائنٹ گروپ پروپٹیز پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس سیم ڈائلوگ بوکس اپن ہو جائے گا اس میں ہمارے پاس جو سیکنڈ آپشن ہے وہ ہے پوائنٹ لیبل اسٹیل کا اس میں ہمارے پاس کچھ پری ڈیسائن دیے ہوئے ہیں اگر آپ ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیلیٹ کریں گے اپنائے کریں گے تو آپ کے پاس وہ ہو جائیں گے لیکن چونکہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا آپشن چاہیے جو کہ اس لسٹ میں موجود نہیں ہے جیسا کہ ہمارے پاس پوائنٹ نمبر ایسٹنگ نارتنگ ایلیویشن ڈسکرپشن ہم اس قسم کی ڈسکرپشن کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں نیو جنریٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ نے سیم پروسس ہے یا تو آپ یہاں سے کلک کر کے آپ اپنے نیو پوائنٹس کے ڈیالوگ بوکس کو اپن کر سکتے ہیں یا پھر اس کے لیے آپ کے پاس جو دوسرا آپشن ہے وہ ہے اپنے ٹول سپیس میں جا کے اس سیٹنگ میں آپ کے پاس لیبل سٹیل ہے اس پہ رائٹ کلک کریں اور یہاں سے آپ اس کو نیو جنریٹ کر سکتے ہیں اب دوستو مربا پوائنٹ لیبل کمپوزر اپن ہو چکے ہیں جس میں مربا سب سے پہلے انفرمیشن ہے انفرمیشن میں ہم اس کو نام دے سکتے ہیں جسا کہ میں آر ایچ دے دیتا ہوں اس کے بعد آپ اس کے ساتھ بھی ڈسکرپشن ایڈ کرنا چاہے تو آپ ڈسکرپشن ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس جنرل میں یہاں پہ آپ ان چیزوں کو تمام کو ایز ایٹ ایز ڈیفالٹ چھوڑ دیں اور اگر آپ اپنی لیئر اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی اور لیئر میں ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ وہ لیئر بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو بیہیوئر اور ریڈیابیلٹی پلان ریڈیابیلٹی آپ اس کو ایز ایز ڈیفالٹ چھوڑ دیں ہمارا جو مین کام ہے وہ ہے لیئاوٹ ٹیب میں لیئاوٹ ٹیب میں جو ہمارے پاس سب سے پہلے جو گیون ہے ہم نے سب سے پہلے ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کرتے جانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے نیو ایڈ کرنا ہے اس اے پلس کے نشان سے ہمارے پاس ایک نیو لیبل ایڈ ہو گیا سب سے پہلے ہم اس کو نام دیں گے پوائنٹ نمبر ویزیبیلٹی ہمارے پاس ٹریو ہوگی اینکر پوائنٹ اینکر کمپوننٹ ہمارے پاس فیچر ہوگا کیونکہ یہ ہمارے پاس پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے ڈریکٹ پہلا پوائنٹ ہے اس لیے ہم اس کو فیچر ہی رہنے دیں گے اور اس کے بعد اینکر پوائنٹ جو ہے وہ ہے ہم اس کو اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جہاں بھی ہمیں چاہیے اس ویڈیو میں ہم اس کو ٹاپ رائٹ کر دیتے ہیں اس کے پاس جو نیکسٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹیکسٹ ٹیکسٹ میں آپ کے پاس سب سے پہلے کنٹنٹ ہے کنٹنٹ میں آپ کے پاس ٹیکسٹ لیبل ہے ٹیکسٹ لیبل کو ہم سب سے پہلے اپنا نام اس میں اپڈیٹ کر دیتے ہیں اور اس کی جو فارمٹ ہے وہ ہمارے پاس جسٹیفیکیشن میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس لیب سیٹ سے سٹارٹ ہو اس کے بعد میں اس کو کلر دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس یلو سے سٹارٹ ہو یلو کلر میں ہو اور اب پراپرٹیز ہے پراپرٹیز میں ہم نے اس کو سلیٹ کرنا ہے جو بھی ہم یوز کر رہے ہیں ہمارا جو پہلا ہے وہ پوائنٹ نمبر ہے پوائنٹ نمبر کو ہم سلیٹ کر کے یا جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سلیٹ کر کے آپ نے یہ ایرو پریس کر دینا ہے جیوں ہی آپ ایرو پریس کریں گے تو وہ ہمارے پاس انسٹ ہو جائے گا اس چیٹ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس اس کے شروع میں لکھا ہوا بھی آئے تو اس کے لیے میں لکھ دیتا ہوں اس کے لیے میں نے اس سے پہلے اپنا پوائنٹ نمبر لکھ دیا ہے اور میں نے اوکے کر دیا ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ اوکے ہو چکا ہے آپ دیکھیں اس کی لوکیشن ہمارے پاس ڈسٹرڈ ہوئے تو ہم اس کو اپنی سیٹنگ سے کر سکتے ہیں جیسے کہ اس ویڈیو میں میں اس کو اپنی لوکیشن کے مطابق میں اس کو اگر ٹاپ لفٹ کر دوں تو ہمارے پاس یہ ایکزیکٹ لوکیشن پہ آ جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ اس کا کلر اور یہاں سے بائی لیئر سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس بن گئے اب ہم نے اس کے بعد ایک اور ایڈ کرنا ہے جو ہمارے پاس ہوگا اس کی لیے آپ نے پھر اس کو اے پلاس پہ کلک کرنا ہے تو ہمارے پاس دوسرا لیبل ایڈ ہو چکا ہے اس کی لیے ہم نے ٹیکسٹ اس کو دینا ہے اسٹنگ اب دوستو ہمارے پاس اس کا جو اینکر کمپوننٹ ہوگا وہ ہمارے پاس جو لاسٹ والا تھا یعنی کہ پوائنٹ نمبر اینکر کمپوننٹ دے دیئے اور اب اس کا اینکر پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس جو اس ٹائم ہوگا وہ باٹم لیفٹ ہو جائے گا اس پہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم نے کون سا رکھنا ہے اب ہم نے اس کا نام دینا ہے ابھی چونکہ ڈسٹارب ہے ابھی اس کو میں جب نام دینے کے بعد اس کا جب میں اٹیچمنٹ چینج کروں گا تو یہ اپنی جگہ پہ چلا جائے گا ہم نے اس کو ابھی نام دینا ہے تو اس کیلئے آپ ان ڈاٹس پہ کلک کریں تو آپ کے پاس پھر ایک ٹیکس کمپوننٹ ایڈیٹر اوپن ہو جائے گا جس میں آپ نے سیم پروسس دورانا ہے جیسا کہ آپ کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ لیپ سائٹ سے ہوگی آپ نے کلر اس کا یلو رکھا تھا اس کا میں ریڈ رکھ دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جتنے بھی اسٹنگ ہو وہ ساری ریڈ کلر میں شو ہو تاکہ مجھے دور سے پتا چل جائے کہ یہ ہمارے پاس اسٹنگ ہے وہ ریڈ کلر میں شو ہو رہی ہے اس کے یہ ڈیجٹس ہیں تو اس کے بعد آپ نے پروپرٹیز میں آنا ہے یہاں سے آپ نے اسٹنگ سیلیکٹ کرنی ہے اور اس کو آپ نے آگے ایرو سے فارورٹ کر دینا ہے تو آپ کے پاس انساٹ ہو جائے گی سیم پروسس اب ہم اس کے شروع میں خود سے اسٹنگ لکھنا چاہتے ہیں تو اس اسٹنگ کے لیے میں نے ای کر دی ہے اور اس کو میں اوکی کروں گا تو میرے پاس آپ دیکھیں کہ جو جو پوائنٹ میں اسٹنگ کی ہوا ہمارے پاس اس میں آگئی ہے آپ دیکھیں اس کی لوکیشن ڈسٹرب ہے تو اس کی لوکیشن کے لیے میں اس کو اٹیچمنٹ سے جا کے سیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے میں ٹاپ لیفٹ کروں گا تو دیکھیں میرے پاس ایگزیکٹ آگیا اب میں نے اس میں نارتنگ ایڈ کرنی ہے تو اس کے لیے پھر میں مزید اے پلاس پہ کلک کروں گا ہمارے پاس نیا آپشن آگیا ہے نیا لیبل ٹیکسٹ آگیا ہے اس کو سب سے پہلے میں نے نام دے دیا دوستو اب جو اس نارتنگ کا ہمارا انکر کمپوننٹ ہوگا وہ ہوگا ہمارا جو لاسٹ ہم نے کریئٹ کیا تھا یعنی کہ ایزٹنگ اور اس کے بعد ہماری جو انکر پوائنٹ ہوگا وہ سیم بوٹم لیفٹ ہوگا اسی ترتیب سے ہم چل رہے ہیں اور پھر جب ہم اس کمپوننٹ میں آئیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے ٹاپ لفٹ سے یہ ہمارے پاس ایک لائن میں آگئے اب ہم نے اس کا لیبل چینج کرنا ہے تو ڈوٹس پہ کلک کریں آپ کے پاس وہی مشہور زمانہ ٹیکسٹ کمپوننٹ ایڈیٹر اوپن ہوگیا ہے یہاں سے آپ نے سیم وہی پروسس دورانہ ہے اس کی جسٹیفکیشن کو سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا کلر چینج کر دے رہے ہیں یہاں پہ میں اس کو یہ والا کلر دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں پروپٹیز میں آیا یہاں سے میں نے نارتنگ سیلیکٹ کیا اور اس کو میں پارورٹ کیا اور یہاں پہ آ کے میں نے اس کے شروع میں انڈ لکھتی ہے تاکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس سامنے انڈ لکھا ہوا ہے اوکی کروں گا تو آپ دیکھیں کہ میرے پاس نارتنگ بھی آئیڈ ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ایلیویشن ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے سیم پروسس اے پوزیٹیو اس کے بعد ٹیکسٹ ٹیکسٹ میں ہم لکھ دیتے ہیں ایلیویشن فیچر پوائنٹ ہمارا اس ٹیم نارتنگ ہو جائے گا جو کہ ہم نے لاسٹ میں کریئٹ کی ہے سیم وہی باٹم لیفٹ اور یہاں سے آ کے ہم نے اس کو ٹاپ لیفٹ کرتی رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک لائن میں آگئے ہیں اب آپ نے اس کا لیویل ٹیکس چینج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ فارمٹ میں آئیں سیم پروسس لیفٹ یہاں سے آپ اس کو کو کوئی بھی کلر دے دیں اور اس کے بعد آپ یہاں سے اس کو پوائنٹ ایلیویشن سیلیٹ کی ہے کیونکہ ہم ایلیویشن کر رہے ہیں تو اس لیے ہم نے پوائنٹ ایلیویشن سیلیٹ کی ہے اور اس کو آپ بے شک اگر آپ چاہئے تو شروع میں ہی آپ اس کو لیک سکتے ہیں اور پھر آپ اس میں کلک کریں گے تو وہ آگے ایڈ ہو جائے گا اوکی کر دیا آپ کے پاس ایلیویشن بھی آگیا ہے اب ہم جو لاسٹ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ڈسکرپشن بھی ہو یعنی کہ کورز بھی آ جائیں اس کے لیے آپ نے مزید ایڈ کی ہے یہ میں ون بائی ون اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی ساتھ ساتھ اسی طرح پرکٹس کریں تاکہ آپ کا کنسپٹ کلیر ہو جائے تین چار دفعہ آپ جب خود اپنے آتوں سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سارے کنسپٹ کلیر ہو جائیں گے ٹیکسٹ نیم میں اس کو دیتا ہوں ڈسکرپشن لاسٹ ہمارا ایلیویشن تھا تو ہم نے اس کو ایلیویشن سکتے دیئے اور اس کے بعد بارٹم لیفٹ اور یہاں سے ٹاپ لیفٹ ایک لائن میں آگئے ہیں اب ہم اس کا نام چینج کر سکتے ہیں سیم پروسس ہے بار بار میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا کنسپٹ کلیر ہو جائیں اور اس کو ہم کوائیٹی چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ آئے آپ نے یہاں پلکھتی ہے جی سی او ڈی کوڈ اور اس ایک لیو ڈال دیا اور یہاں سے آپ نے راہ ڈسکرپشن ایڈ کر لیا ڈسکرپشن کے لیے اور اس کو ایڈ کر دیا انسٹ کر دیا اوکے کریں گے تو آپ کے پاس کوڈ بھی شامل ہو گئے ہیں اور اب آپ کے پاس ماشاءاللہ تمام پوائنٹ لیبل اسٹائل اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں اپنی مرضی کے کلر سے ہے آپ اس کو اپلائے کریں اوکے کریں تو آپ کے پاس وہ اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں اب دوستو جو آپ نے کریئٹ کیا تھا وہ آپ کے پاس اسی نام سے آگے ہیں جس کے ساتھ میں نے آر ایچ لکھا تھا آپ اس کو سیلٹ کریں اور یہاں سے آکے آپ اس کو اپلائے کریں گے کہ یہاں پہ یہ آپ کو پڑھنے میں ڈسٹرب کر رہا ہے تو آپ نے اپنی سکرین سے اس کا سکیل کم کر دینا ہے جیسے کہ میں نے یہ سکیل کم کیا تو آپ دیکھیں ہر پوائنٹ سٹائل پوائنٹ اور پوائنٹ لیبل اسٹائل آپ کے پاس ویزیبل ہے آپ نے جو کلر دیئے ہیں اسی کلر میں جس سٹنگ میں آپ نے اس کو ڈیزین کیا ہے جن کلر میں آپ نے اس کو ڈیزین کیا ہے تو آپ کے پاس اوکے ہو گیا ہے اب آپ نے اگر صرف پوائنٹ نمبر بھی نوڈ کرنے ہوئے یا ڈرائنگ میں شو کرنے ہوں گے تو آپ سے ڈیفرنٹ کلر میں ایزیلی آپ اس کو ریکنگنائز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہوگی ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ون بائی ون ڈیٹیل سکھ کرنا سکھا ہوں تاکہ آپ کے بیسک کنسپٹ کلیر ہو اور دوستو ان ویڈیو کو بنانے کیلئے میں خود پہلے ریسرچ کرتا ہوں خود پہلے سیکھتا ہوں مختلف ویڈیوز کو کمبائن کرتا ہوں اور ان ویڈیوز کا نچور میں آپ کے لئے بنا کلاتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کے لئے کافی ہلپ فل ثابت ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ